آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھوشلے کے برابر بھی مسجد بنائے حالانکہ چڑیا کے گھوشلے برابر مسجد ہو نہیں سکتی مگر ترغیت کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھوشلے کے برابر مسجد بنائے تو بھی اللہ اس کے لئے جنگ میں محل بنا پڑے اور خاص بات یہ ہے نہ ابتون ہمارے ہی آئے لکھا پڑی ہمارے ہی آئے اللہ کی ہاں بے حساب معاملہ ہے اس کی رحمت بے حساب ہے اگر کوئی خلوص دل سے مسجد میں ایک ایک بھی دے دے تو بھی اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثوابت آگیا وہاں پر کونٹیٹی نہیں دیکھی جاتی وہاں پر نیت دیکھی جاتی نیت بس گفتگو سمیتے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک بھی لگا دو مسجد میں تو اللہ پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثوابت دیتا ہے حضور علیہ السلام مسجد سے محبت کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو مسجد سے محبت کرتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو اور مسجد بنانا تو بہت بڑی بات ہے حضور علیہ السلام ایک بار مسجد نبی شریف میں آئے دیکھا کہ مسجد میں روشنی تھی چرانک جل رہا تھا حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ چرانک کس نے جلایا تو صحابہ نے کا حضور وہ فلاں نے جلا دیا اور مسجد کو روشن کر دیا اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آج اس سے اتنا خوش ہو گیا جس نے مسجد کو روشن کر دیا اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ کاش میرے گھر میں کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیتا جس نے مسجد کو روشن کر دیا ہے خوشی کا اظہار فرمایا آپ اندازہ کریں جو مسجد کو روشن کر دیں آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں جو لوگ مسجد میں تصالے تعمیر کریں حضور ان سے کسنا خوش ہوتے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ نے سنا مسجد کی تعمیرتی کاموں میں حصہ لینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اگر آپ ایک این بھی مسجد کیلئے لگائیں گے تو آپ کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ہے تو آئیے یہ مسجد کا معنیہ کریے یہ مسجد مسجد عائشہ جو کا اس نگر میں واقع ہے یہ مسجد کافی خستہالی کا شکار ہے اور یہاں پہ وضو خانے تحارت خانے بلکل بوسیدہ ہو چکے ہیں اور یہ مسجد کو کہیں سے بھی چندہ محصول نہیں ہوتا حتیٰ کہ مسجد کے امام کی تنخواہ بھی اپنے ذاتی خرچے سے ادا کی جا رہی ہے اور مسجد میں کافی بہت سارے کام پینڈنگ ہے تحارت خانوں کا وضو خانوں کا اور چھت سے بھی فلورنگ اکھڑ رہی ہے سمنٹ اکھڑ رہی ہے اور مسجد انتظامیہ کمیٹی اوپر بھی چت ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی کام رکھ چکا ہے جمعہ کے دن اور عیدین کے دن مسلیوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو لہٰذا آئیے تحقیق کریے مطمئن ہونے کے بعد خود تھیر کر مسجد کا کام کروائیے اگر آپ کی مسلوفیت زیادہ ہے آپ نہیں آسکتے تو آپ مسجد کمیٹی کے صدر سے آپ رجوع کر سکتے ہیں ان کا فون نمبر اسکرین پر موجود ہے حافظ سید سلیم الدین ان کا نام ہے جو مسجد کے صدر ہے اور مسجد کو کافی ذمہ داری سے چلا رہے ہیں مسجد میں مدرسہ بھی چل رہا ہے کافی قریب طلبہ مسجد میں آ کر مفتعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آئیے اللہ کے گھر کا کام کو اپنے گھر کا کام سمجھ کر مدد کریے اور چندہ یعنی آپ جو بھی کام کروا سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹا کام ہو بڑے سے بڑا کام ہو آپ خود تھیر کر کروائیے آپ مطوئن ہونے کے بعد آپ خود کام کروا سکتے ہیں دیکھئے یہ کافی غریب بستی ہے اور بستی کافی گنجان ہے کافی آبادی والا علاقہ ہے مسجد کافی چھوٹی پڑ رہی ہے اوپر بھی چھت دالنے کا ارادہ ہے اور غضو خانوں کو بھی بڑھانے کا ارادہ ہے لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے چھے مہنے ایک سال سے یہ کام رکا ہوا ہے تو آئیے اپنے اور اپنے مرہومین کے لیے سواب کی نیت سے مجید کے کاموں میں حصہ لیں اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں معزز و ممتاز رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ